مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹیمیڈی میں جتنے بھی چیزیں یوز کرنے والی وہ ساری آپ کی گھر میں موجود ہوں گی تو اسے پیشی میں جلدی سے ویڈیو لائکر آئے کے چینل کو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طریقے سے آپ گھر میں موجود چیزوں سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے کالے پن کو دوب کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سردیوں کا تقریباً آغاز ہو چکا ہے ہاتھوں اور پاؤں پر ڈرائنس ہو جاتی ہے کہ ڈرائنس کو کس طریقے سے آپ ختم کر سکتے ہیں ہاتھوں اور پاؤں کو کس طریقے سے گورہ کر سکتے ہیں ہاتھوں اور پاؤں کے ٹائم کو کس طریقے سے ریمو کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہو تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹیمیڈی میں جتنے بھی چیزیں یوز کرنے والی وہ ساری آپ کے گھر میں موجود ہوں گی تو اسے کوششی میں جلدی سے ویڈیو لائک کر لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور سریجی سٹارٹ کر لے دی ہیں اس ٹیمیڈی کو لائک کرنے کے لئے سب سے باری ہمیں چاہیے ہیں ایک بالکل صاف سترہ سا باؤل اس کے اندر جو پہری چیز ہمیں چاہیے ہیں وہ ہے جی کرام فلاور یعنی کے بیسن بیسن رنگ کو نکھارنے کے بھی بہت بیس مانا جاتا ہے یہ ہاتھوں اور پاؤں کے ٹائم کو بھی ریموو کرے گا تو آپ روگو نے ایک چمچ اس کے اندر بیسن لے لینا ہے ٹھیک ہے بیسن ایڈ کر لینے کے بعد دوسری چیز ہمیں چاہیے ہیں وہ ہے جی کافی پاورڈر کافی پاورڈر آپ کسی بھی بلینٹر یوز کر سکتے ہیں کہ زورینی جو میں یوز کر رہی ہوں وہی آپ نے کرنا ہے یہ دیفرنٹ فارم میں آپ کو مل جاتا ہے آپ کو ایسا بھی ایک چمچ جو کافی پاورڈر ہے وہ آپ روگو اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اگر آپ کے بس کسطوری ہردی پاورڈر ہے تو آدھی چٹکی آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کچھن ہردی کا استعمال آپ لوگوں نے نہیں کرنا میں نہیں یہاں پہ ایڈ کر رہی کی تو مجھے پتا ہے کہ موسیلوں کے پاس ایسا ہر چیزیں ایڈ نہیں ہوتی کافی پاورڈر ایڈ کر لینے کے بعد اچھے سن دوری چیزیں کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کوکوناٹ آئل یعنی ناریل کا تیر ہے وہ towards ایڈ کر لیا ہے کوکوناٹ آئل یعنی ناریل کا تیر ہم کیوں ایڈ کرنا ہے کیسے ایڈ کر لیا ہے یہ اندر ایڈ کرے ہوں کیسے کو مکس کرنا ہے ہے کہ آدھی چیزے کو ایڈ کر رہی کر لیا ہے beat picked praورڈر ایڈ کر لئے کے بعد ہے اب ان کے پاس یارے چھوٹی ہیں پھر ڈیسر کو نہیں کرنا ہے ہے تو آپ نے یہاں پلے لیمو کے مرض آئل بلکہ آپ لوگوں نے یہاں پہ دہی آئٹ کر لینا ہے تو یہ ریمیڈی چہری کیلئے ہوگی لے کے اگر آپ اس ایمیڈی کو حاکر پونک لیے ریلی کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے لئے لیمو کا رس آئٹ کروگے اگر آپ لیمو کا رس اس کے لئے آئٹ کرلوگے تو آپ نے اس ایمیڈی کو چہری پہ بلکل بھی اپلائی نہیں کرنا لیمو کے جگہ اگر آپ دہی آئٹ کروگے تو آپ اس کو چہری پہ پہاکڑ کر سکتے ہاتھوں اور پاؤں کا جو ریل کلر ہے وہ تو ہی کھول جاتا ہے بلکل ہاتھ بے جان سے نظر آتے ہیں اگر آپ اس طرح کے پیک ڈیلی روٹین میں لگاتے رہیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ہاتھوں کو پہلی بار ڈرائی نہ ہونے دیا کریں آپ جب بھی کوئی کام کریں تو کوئی کوئی مسچوائزر لازمی اکھایا کریں ساتھ ساتھ اس طرح کے ریمیڈیز لازمی اپلائی کیا کریں اس طرح کے ریمیڈیز کا روٹین ہے وہ بنایں ٹھیک ہے اس ریمیڈی کو ریلی کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پاؤں کو باش کریں اچھے کہ کسی اپنے ہاتھوں پاؤں پہلے پہ کر دن پہچے کسی اپلائی کرنے کے بعد تھوئی دے مساج کرنا ہے مساج آپ نے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے 2 سے 3 منٹ مساج کرنا ہے 5 منٹ کے لیے آپ نے اس ریمیڈی کو لگے میں چھوڑ دینا ہے 5 منٹ میں یہ ہوگا کہ آپ جو مساج کرو گے تو جو ڈارک ایڈیاز ہیں وہ کیا ہوگی کہ وہ ہلکے 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 لائٹن آپ ہو جائے گی جب اس لگا کے چھوڑ دینا تو آپ کی سکن بلکل نیچک پہلے ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے 5 منٹ کے لیے سے لگا آپ نے سکن کے لیے پر چھوڑ دینا ہے 5 منٹ کے بعد جب آپ دیکھیں گے آپ کے ہاتھوں پاؤں ہلکے ہلکے درائی ہو گئی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہاتھوں پاؤں کو باش کر لینا ہے ہاتھوں پاؤں کو باش کرنے کے بعد کوئی نکول نیچک پاؤں ہلکے لازمی اپلائی کرنا ہے تو دوستہ یہ تھی میری آج کیا میری امیر آپ کو چھوڑ دی ہوگی اگر آپ کو بھی اچھی ہوگی کیونکہ لائک کرنے چاہے